السلام علیکم کوکی میں تائرہ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیر خریت سے ہوں گے ویورز آپ کو پتا ہے کہ تین مہینے پہلے میرے بازو کا فیکچر ہو گیا تھا اور میں ویڈیو نہیں بنا سکی بہت تکلیف میں تھی بہت زیادہ پریشانی تھی لیکن آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر رحمت کے ساتھ میرے طبیعت بہت بہتر ہے بازو بہت بہتر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آج جو ریسیپی میں لے کر آ رہی ہوں وہ میں نے فریکچر سے ایک دن پہلے بنائی تھی اور اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکی گئی تھی اور وہی ریسیپی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے گرمیوں کا موسم ہو یا سردیوں کا موسم دہی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو خاص طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے لسی بنائی جاتی ہے رائتے بنائی جاتے ہیں کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اور اگر بزار جیسا میٹھا گاڑا اور مزیدار سا دہی گھر میں بنے تو کیا کہنے آپ کا بھی دہی اتنا ہی مزیدار اور میٹھا بنے گا آپ بس ٹیپ سارے فالو کیجئے گا ویڈیو کو پورے دیکھئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بناتے ہیں دہی آئیے جلس سے سٹارٹ کریں دہی بنانے کے لئے دیکھیں یہاں پہ میں نے دی لٹر فریش ملک لیا ہے فریش ملک اس لئے یوز کیا ہے کہ دہی بنانے کے لئے یہ اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے میٹھا بھی بنتا ہے اس سے دبے کا دودھ استعمال نہیں کریں فریش ملک لیں تو وہ زیادہ اچھا بنے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے چولے پیس کو رکھ دیا تھا اور اس میں بوائل آ گیا ہے اب آہستہ آہستہ اس میں ہم چمت چلاتے رہیں گے فلیم تھوڑی لو کر دیں گے تاکہ دودھ ابل کے باہر نہ گر جائے اور چمت سے آہستہ آہستہ اس کو چلاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے تقریبا پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہی پکائیں گے اس کے اوپر بلائی بننے نہیں دیں گے بلائی بنیں گے تو پھر اس میں وہ تھوڑی سی جیسے لمز سے بن جاتے ہیں ویسے ہوں گے تو اس کو ایسے ہی ابھی چمچ سے چلا کے پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہلا ہلا کے تو ہم اس کو پکائیں گے اور فلم دیکھیں یہاں پر میں نے میڈیم لو کر دی ہے پہلے ہائی فلم تھی اس کے اوپر اس کو بوائل آگیا اور اب میڈیم لو فلم کر دی ہے اب دیکھیں جب پانچ منٹ تک یہ اس طرح پک جائے یعنی ہم نے چمچ اس میں چلاتے گئے ہیں اور یہ پانچ منٹ تک اچھے سے پک جائے اس طرح سے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا نیکس ٹیپ کرنا ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت مزے کا بھی ہے یہاں پہ سٹیج پہ ہم لیں گے ایک ڈونگا جس سے ہم دودھ نکالتے ہیں تو وہ لیں گے اور اسے ہم پکتے ہوئے دودھ کو اس طرح پھینٹنا شروع کر دیں گے یعنی اس پہ ڈالیں گے اور اوپر سے نیچے گراتے جائیں گے اس کو پھینٹتے جائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دہی تھک بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو دودھ کو پکتے ہی رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ احتیاط سے اس کو پھینٹتے رہیں تاکہ کوئی گرم دودھ آپ کے اوپر گر نہ جائے بہت احتیاط سے کام کیجئے تو دیکھیں اس کو اسی طرح سے ہم پھینٹتے جائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن فوراں آپ کو مل جائیں ریسیپی اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے فیملی میمبر میں شیئر کیجئے آپ کی محبت ہوتی ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے جو ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے آپ کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں پھینٹتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ پکتا بھی جا رہا ہے اور ایسی ہی ہم نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک پکانا ہے دیکھیں تقریباً اس کو پندرہ منٹ ہونے والے ہیں ہم نے اتنا اس کو پھینٹ لیے اس کو کافی ساری جھاگ بن گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ فلیم جو ہے وہ سلو کریں گے اور اس کو جو ہے ہم نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پک کے کتنا کم رہ گیا ہے اب اس ٹیج کے اوپر ہم نے وہ باول لے لیا ہے جس کے اندر اس کو ڈالیں گے دہی کو ہم نے جمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے ڈالیے گا کیونکہ تھوڑا گرم ہے یہ دیکھیں اور اس ٹیج پر اب ہم نے پھر اس کو پانچ منٹ تک پھینٹنا ہے تاکہ ایک تو تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر اچھی سی جھاگ بن جائے جو بلائی بنے گی تو دیکھیں یہاں پہ اب یہ پھینٹ چکا ہے اب کیا کرنا ہے کہ دیکھیں پھینٹے پھینٹے ہی یہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے اور تھنڈا جیسے ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بلائی کی ایک تیب بنتی جا رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم چمچ سے سینٹر میں سے جگہ بنائیں گے اس کی تھوڑی سی تاکہ اس کے اندر دہی ڈالا جائے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں جاک لگاتے ہیں تو اس کو دہی ڈالا جائے گا اس کے اندر تو دیکھیں ایک ٹی سپون اس میں دہی جو ہے وہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط سے ہم نے ایک ٹیبل سپون ہم نے دہی اس میں ڈالا ہے اور اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے سینٹر سے تھوڑا سا دیکھے مکس کر دیا ہے اب مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے کور کرنے کے بعد کسی کفرے کے ساتھ اس کو ڈھک دیں گے اور پوری رات اس کو ایسے چھوڑ دیں گے صبح دیکھیں گے کہ دہی کی کیا کنڈیشن ہے اور وہ کس حالت میں ہے اور کیسے بنا ہے تو اس کو پوری رات کے لیے ہم رکھتے ہیں تو آئیے ملتے ہیں صبح دیکھتے ہیں دہی کیسا بنا ہے جی تو پوری رات ہم نے دہی کو کور کر کے رکھا اور اب صبح ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے دہی بہت زبردست چام گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کتنی تھک سی اس کے اوپر بلائی آئی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کتنا گاڑا ہے بلکل بھی پانی اس کے اندر نہیں ہے اور بلکل بزار جیسا بنا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ بھی اسی طرح گھر میں جو ہے وہ میٹھا مزیدار گاڑا دھئی بنا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں خود بھی اپنی فیملی کو بھی اب لسی بنائیں یا رائتہ بنائیں یا جیسے مرضی اس کو استعمال کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیات آپ فرمائے آپ بھی جیسا بھی جیسا بھی جیسا زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بینائے آمین سم آمین نیکس ویڈیو تکیلے طائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ